السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے جی ہاں بالکل سلائی مشین آپ کو نظر آرہی ہے بالکل صحیح نظر آرہی ہے آج ہم نے سلائی مشین خریدی ہے وہاں کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ پوسیبل نہیں تھا میرے لیے اور موبائل کو بھی کیری کرنا اور پھر مشین کی تلاش بھی کرنا تو سنگر کمپنی کے مشین ہے جناب سنگر کمپنی میرے والد محترم کی کمپنی ہے بالکل آپ نے صحیح سنا میرے والد محترم یہاں جوب کرتے تھے تو یہ ہے جناب اس کا ڈبا اور اور یہ ہے اس کا بیک سائٹ اس کی اب ہم اس کو ان بکس کریں گے اور اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں اس میں آٹومیٹک نیڈل تھریڈر بھی ہے جناب اور یعنی کی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کی ٹینچن سے ہم دور ہو جائیں گے ایکسیلنٹ سب سے بڑا مسئلہ سوئی میں دھاگہ یہ کیا ہے فری ایسیسریز انکلوڈیٹ ایمپورٹنٹ ایکسٹر ٹو گٹ یو سٹارٹڈ یہ کیا ہے جی فولی آٹومیٹک سٹیپ بٹن ہول اور پروفیشنل ریزرل ایت تچ آف بٹن سوئنگ میڈ ایزی یہ کیا ہے جی یہ اس میں اتنے سارے اس میں سلائیاں ہیں جو اس اسٹائل کی ہم کر سکتے ہیں ڈنگ ڈنگ پنگ پنگ شنگ شنگ یہ سب ہم سلائیاں ہیں اس میں اور یہ کیا ہے جناب عجسٹیبل سٹیچ لیندھ اور عجسٹیب کیپ سیم سٹرونگ انپور بانچنگ انی تائپ آف فیبرک اکی سو بیلت ان سٹیچ 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 گار انسائٹ رائد ہم سلپ کو سنبھال کر رکھیں گے maybe if we need to return it you can return easily بیٹی سکت دانت کے لیے بڑے بڑے تو کوئی بات نہیں یہ without ٹیکسزز کی پرائز ہے اور ٹیکسزز ملا کر ہے جناب دو سو سولہ ڈالر دو سو سولہ ڈالر intention یہ کیا ہے قتیجہ مانوش مانوش اس کو ہم اس طرح رکھنے دو کنوینیر دپا ہو گیا ہے خالی کچوینیر ہے کنوینیر ہم نے ریموو کر دیا یہ اس کے ساتھ اس کی شرٹل اور اس کا فوٹ ہے اور سٹیل کا فوٹ بھی ہے اور پلاسٹک کا فوٹ بھی ہے ووو اور یہ کیا ہے اس کو کھول کے اور دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سٹیل کا فوٹ بھی ہے اور سٹیل کا فوٹ بھی ہے اور موٹر جو ہے وہ بلیک لگی یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جناب علی سوئی میں مشین کے اندر انہوں نے دھاگا ڈال کر دیا ہے تاکہ جو نیو کمرز ہیں ان کو پرابلم نہ کیونکہ ہر مشین میں اپنے ہی طریقے سے سوئی میں دھاگا ڈالتا ہے تو یہ شرٹل ڈالی بھی ہے وائٹ کلر کا اس میں دھاگا ہوا ہے اور اس کو ایک اور دو کر کے انہوں نے بل دیا ہے پھر یہاں پہ لگایا ہوا ہے پھر یہاں سے اس کے نیچے لاکر پھر جا کیا ہے جناب لیٹ می چیک اچھا تو یہاں سے آکے دھاگا اچھا یہ آٹومیٹک اندر سے کہیں سے آ رہا ہے اچھا یہاں سے کہیں سے آئے گا تو ہم ٹرائے کر کر کے دیکھیں گے تو یہ ساتھ انہوں نے ہمیں دیا ہوئے گوشورٹ ساتھ اس کے اندر انسٹرکشن ہے کشین کو کیسے ہیوز کرنا ہے اور شرٹل کو کیسے ریفل کرنا ہے سونتنگ ڈیفرنٹ ٹھنگز جو انہوں نے ہمیں ڈراؤ کر کے دکھائیے چیزیں تو ہمیں دیکھنے میں آسانی ہوگی ٹرائی یہ ہے جی کوک سٹارٹ گائیڈ ٹرائی 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 چاکیں میں آپ کو دکھا ٹرائی ٹرائی ہے ساری پی کو بھی کر دے گا چاکوں کے ساتھ پہ جو کمیز کی چاکیں ہوتی ہیں اس کو بھی کر دے گا اوکے اور یہ ٹانکہ بڑا چھوٹا کرنے کے لیے ہے کچھ میں سی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹینشن ٹینشن کیا یعنی کتنا ٹائٹ کرنا ہے دھاگے کو آئی تنگ اور آہ وید ہے کتنا چوڑا کرنا ہے یہ پھرکی بھرنے والا جو شٹل ہوتی ہے وہ بھرنے والی یہ جگہ ہے یہاں دھاگے کے ساتھ یہاں پر ہم بھڑ سکتے ہیں اور دھاگہ چونکہ اس میں آٹومیٹک ڈلا ہوتا ہے اب ہم زوم آٹ کریں سو دھاگہ اس کے اندر آٹومیٹک ڈلا ہوا ہے اور ٹھیک تو ہم کیمرہ جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ باک سے وہ اترے گا یہ کھلے گا اترے گا کیسے جب تک میں کہوں نہیں آپ نے کہہ رہے گی میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اس باکس کو کھولتے ہوئے یہ پوری سکرچ جو ہے وہ پڑھ گیا ہے تو یہ باکس اس کا ہم نے کھول لیا ہے اور یہ اس کے اندر اس کا ایسے ڈرا سا بنا ہو اس کے اندر آپ کچھ چیزیں رکھ دیں گے انشاءاللہ تو ابھی چونکہ بیٹ پہ رکھی ہوئے اس وجہ سے یہ اندر جانی رہا تو یہ کیسے کھولتا ہے اچھا اور پیچھے سے آپ کو دکھائیں تو مشین کو میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی ہے اوپر تبکہ آسانی سے سب کچھ نظر آسکے کیا ہو گیا بھائی لگ جاؤ ٹھیک ہے جناب یہ ہے ہماری مشین اور سائٹ سے جو ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے اس کی موٹر لگنے والی جگہ تو موٹر بھی ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ رہی ہماری موٹر جس کو ہم کھولتے ہیں ہماری موٹر ہماری انتہائی ہلکی پھلکی موٹر ہے اب ہم موٹر کو بلگ ان کریں گے اس کے تین سوچ کرنے ہوئے ہیں یہ ہو گیا تو مشین کو ان کرنے کے لئے بٹن ہے یہ ون لکھا ہے اور یہ زیرو تو یہ یہ ہوگی اوکے سو اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنی پرانی مشین سے تو جناب یہ ہے ہماری پیاری سی پرانی مشین جو کہ تقریباً ہم نے کافی سستی لی تھی 35 ڈالر کی سیکنڈ ہینڈ جب میں یو ایس میں آئی تھی کیونکہ میرا اتنا کام نہیں تھا بس مجھے بیسی سوڑی بہت جو ٹانکیں تو پر لگانے ہوتے ہیں اس کے لئے چاہیئے تھی کوئی سلائی ادھر جاتی ہے اس کے لئے یا کچھ ٹراؤزر وغیرہ سینیاں ہوتے ہیں اس کے لئے تو یہ اپنی پاکستانی مشینوں کی طرح ہی تھی سیم اس کا یہ دیکھیں ٹانکا چھوٹا بڑا کرنے والا یہ اسی طرح یہاں پہ اور یہ اس کے دھاگے رکھنے کی جگہ اور اس کی بھی موٹر تھی اس کو میں نے سٹوگل کے اوپر پلاسٹک کے رکھا ہوا ہے اور اس میں دھاگر ڈالتا ہے سیم اسی طرح اس کا بھی باکس ہے اور یہ چیز ہے تو یہ اب اس مشین نے جواب دے دیا اب یہ نہیں چلتی میں نے اس پر بہت کام کیا اپنی بہت ساری سلائیاں کی ہیں بیٹ شیٹیں تکیوں کے کور بنائے ہیں اور اپنے سوڑ بھی سیئے ہیں ٹراؤزر بھی سیئے ہیں فیس ماسک بنائے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو اب ہم اس مشین کو کہتے ہیں بائی بائی اور آپ کو بھی کہتے ہیں اللہ حافظ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ